کالو کوا اپنے پریوار کے لیے دانا تو لاتا مگر وہ بہت غصے والا پاپا کوا تھا ایک دن وہ بینہ دانا لائے ہی گھر آتا ہے آج میں بہت تھک گیا ہوں بہت دور تک گیا مگر مجھے کہیں سے بھی دانا نہیں ملا میں نے اور جگو نے تو کالوالے دو دانوں میں سے ایک ایک کھا لیا ہے کال میں تین دانے لائے تھا تیسرا دانا کہاں ہے وہ مجھے دے دو جگو کے باپا اب جگو کو کچھ نہ کہنا وہ دانا تو جگو نے اپنے دوست کو دے دیا تھا باپا وہ بہت بھوکا تھا باما میں نے آپ سے پوچھ کر ہی تو دیا تھا اسی بات پر کالو کوا بہت غصے میں آ جاتا ہے کس سے پوچھا دانا کما کر میں لاتا ہوں مجھ سے پوچھ کر دینا تھا تم ابھی سے دوسرے پخشیوں میں دانا بانٹنے لگے ہو بہت محنت سے کما کر لاتا ہوں میں دانا بولو بولو پاپا گلتی ہو گئی مگر کالو کوا گسے میں ایک تھپڑ اپنے بیٹے جگو کو لگا دیتا ہے گلتی ہو گئی اب میں کیا کھاؤں گا تم دونوں نے تو اپنا پیٹ بھر لیا ہے میں پھر ایسا نہیں کروں گا پاپا جگو روتے روتے سو جاتا ہے اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے اپنے بیٹے کو مارا اتنا گسہ ٹھیک نہیں ہے اب تک کالو کوا کا گسہ بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا وہ اپنے سوئے ہوئے بیٹے جگو کے پاس چاہتا ہے اور اسے اپنے پنک سے پیار کرنے لگتا ہے پاپا آپ نے مجھے مارا اس لیے آپ پریشان ہیں کوئی بات نہیں پاپا آپ میرے پاپا ہی تو ہے پاپا گسے میں مار لیتے ہیں بعد میں پیار بھی تو کرتے ہیں اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر کالو کوا بہت شرمیتا ہوتا ہے صبح ہو جاتی ہے ہر روز کی طرح کالو کوا دانا لینے اپنے گھر سے نکلتا ہے آج وہ اڑتے اڑتے بہت دور نکل جاتا ہے وہ ایک انجانے جنگل میں پہنچ جاتا ہے وہ جنگل اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک جگہ سے کالو کوا کو دانا مل جاتا ہے یہ جنگل بہت گھنا ہے یہاں تو راستوں کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا میں کدھر سے آیا تھا اس دشا یا پھر ادھر سے میں وہاں سے ان پیڑوں کے پاس سے گجر کر آیا تھا ایسے کالو کوا راستہ بھول جاتا ہے اور دوسری دشا میں اڑنے لگتا ہے وہ اڑتے اڑتے سب بھول جاتا ہے اسے دشا کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی شام ہو جاتی ہے وہ تھکھار کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے ممہ پاپا ابھی تک کیوں نہیں لوڈ کر آئے پاپا ٹھیک تو ہوں گے جگو بیٹا ان دنوں آپ کے پاپا دانا لینے دوسرے جنگل جاتی ہیں شاید انہیں راستے میں دیر ہوگی ہوگی وہ آنے ہی والے ہوں گے شام سے رات ہو جاتی ہے کالو کوا اکیلا ہی پیڑ پر بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تھانڈ تھی اسے اب تھانڈ لگنے لگی تھی اسے تھوڑی دور ایک گھر نظر آتا ہے کوا وہاں جاتا ہے اور گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے آپ آپ کون ہے میں میں کالو کوا ہوں میں اپنے جنگل کا راستہ بھول گیا ہوں تھانڈ بہت لگ رہی ہے کیا آج کی رات آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی اس گھر میں میں اور میرا ایک بیٹا رہتے ہیں آپ یہاں رات گجار سکتے ہیں کوا خوشی خوشی اس گھر کے اندر جلا جاتا ہے آپ یہ دانا وہاں رکھ دیں کل جاتے ہوئے ساتھ لے جانا اب یہ آپ میٹھا فل کھا لیں کالو اپنا دانا دوسری طرف رکھتے ہوئے میٹھا فل کھا لیتا ہے اگر آپ کو دانا کھانا ہے تو آپ کھا سکتی ہیں نہیں نہیں اس جنگل میں تو بہت سارے فل ہیں سوکھا دانا ہم نہیں کھاتے آپ کا بیٹا بہت سندر ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام غلابو ہے آپ اس گھونسلے میں سو سکتے ہیں ممہ یہ کون ہے بیٹا یہ بھی ہماری طرح کا قوہ ہی ہے راستہ بھول گیا ہے پھر وہ سب سو جاتے ہیں کالو قوہ نرم نرم گھونسلے میں لیٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا یہ گھونسلہ تو بہت نرم ہے ایسا گھونسلہ تو کبھی مجھے گھر میں بھی نہیں دیا گوری نے اور اس جنگل میں فل بھی بہت ہے یہاں کی جندگی بہت آسان ہے گوری قوی ساری رات اپنے پتی کا انتظار کرتی ہے وہ ساری رات دروازے میں بیٹھی رہتی ہے صبح ہو جاتی ہے گوری قوی چڑیا کے پاس جاتی ہے چڑیا بہن میرا کالو رات سے گھر لوٹ کر نہیں آیا مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے اپنے پتی کی گوری میں نے تو سنا ہے کبھے کبھی راستہ نہیں بھولتے شاید وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے نہیں جڑیا کالو ایسا نہیں کر سکتا وہ مجھے تو چھوڑ سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا وہ ضرور راستہ بھول گیا ہوگا وہ آج شام تک لوٹ آئے گا آپ کو کیسا لگا میرا گھر اگر آپ چاہیں تو اس گھر میں میرے ساتھ رہ سکتے ہیں یہی تو کالو کو وہ سوچ رہا تھا اگر آپ مجھے یہاں رکھ لیں تو میں بہت خوش رہ سکتا ہوں مجھے یہاں ایک رات گجار کر ایسا لگا کہ جیسے آپ میرے اپنے ہوں ہم بھی کوئے اور تم بھی کوئے اپنے ہی ہوئے نا بلے بیٹا آپ گھر میں ہی رہنا میں اور آپ کے انکل فل لے کر آتے ہیں پھر کالو کو وہ اور غلاب و کووی فل لینے چلے جاتے ہیں ہر طرف فل ہی فل دیکھ کر کالو کو وہ تو پاگل ہو رہا تھا پھر اس دن کے بعد سے کالو کو وہ اسی جنگل میں غلاب و کووی کے ساتھ رہنے لگا گوری کووی بھی اب دانہ خود لانے لگی تھی وہ جان گئی تھی کہ اس کا پتی یا تو مر گیا ہے یا پھر اسے چھوڑ گیا ہے آہستہ آہستہ غلاب و کووی والے جنگل میں فل ختم ہو جاتے ہیں اور اس جنگل میں برف شروع ہو جاتی ہے کالو اب دانہ تمہیں ہی لانا ہوگا میں تو کبھی دوسرے جنگل نہیں گئی غلابو جی میں لے آؤں گا آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا عزت دی پیار دیا میں بھی اپنا حق ادا کروں گا کالو کووہ وہاں سے اڑتا ہے وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے وہ تو اسی جنگل کا ہو کر رہ گیا تھا وہ دانہ لے کر گھر جاتا ہے سوکھا دانہ دیکھ کر غلاب و کووی کا بیٹا بلہ کووہ چینکھنے لگتا ہے سوکھا دانہ ممہ ممہ نوکر سوکھا دانہ لے کر آیا ہے میں نہیں کھاؤں گا یہ دانہ یہ سن کر کالو کووے کو گھسا آ جاتا ہے اور وہ غلابوں کے بیٹے کے ایک ہلکی سی لگا دیتا ہے میں نوکر نہیں ہوں بے شرم بے حیاء تم نے میرے بیٹے کو مارا غلابو تم نے سنا نہیں اس نے مجھے نوکر کہا نوکر 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 اب لگاؤ ہاتھ مجھے بے غیرت کووے میں جان سے مار دوں گا تمہیں چلو نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے میرے گھر میں رہ کر ہمیں ہی آنکھ دکھاتے ہو دبے پاؤں کالو کووہ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ راستے میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کا پریوار ہی تھا جو اس کا گھسا بھی برداشت کرتا تھا اگر وہ دانہ لاتا تھا تو اس کا بیٹا اور پتنی اس کی عزت کرتے تھے مگر بے غانے تو بے غانے ہوتے ہیں پھر کالو کووہ بلبل سے راستہ پوچھتا ہے وہ اڑتا ہے اور پھر مینا سے پوچھتا ہے وہ پھر سے اڑتا ہے اور آخر کار وہ اپنے جنگل میں پہنچ جاتا ہے گھر جاتے ہی اس کا بیٹا جگو اپنے پاپا کے گلے لگ جاتا ہے پاپا آگے پاپا آگے میرے پاپا آگے آپ آپ کہاں چلے گئے تھے کالو جی کالو کووہ روتے ہوئے کہتا ہے میں بھول گیا تھا میں سچ میں راستہ بھول گیا تھا اور بہت دور نکل گیا تھا اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ سہی راستہ کیا ہے اور میں جلدی ہی واپس لوٹ آیا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہاں گوری سچ کہا گھر بھی اپنا اور پریوار بھی اپنا پیار اپنوں سے ہی ملتا ہے پھر وہ سب خوشی خوشی اپنا جیون گجارتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے والا گوری کبوی کو سیڈ سپارٹے کرنے کی عادت تھی مگر جب سے اس نے انڈا دیا تھا اسے اپنے انڈے پر بیٹھنا پڑتا تھا اس لیے وہ بہت پریشان تھی میں دانا لینے جا رہا ہوں اور تم گھر میں ہی رہنا ایسا نہ ہو کہ آج پھر تم آوارہ گھومنے نکل جاؤ مجھے اپنے آنے والے بچے کی تم سے زیادہ جنتا ہے کالو کوا دانا لینے چلا جاتا ہے تمہیں بیٹھنا پڑے سارا سارا دن تو تمہیں پتا چلے یہ کتنا مشکل کام ہے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے پھر گوری کبوی اپنا انڈا اٹھاتی ہے اور چڑیا کے گھر جاتی ہے چڑیا چڑیا میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں شام تک آپ میرا انڈا اپنے پاس رکھ لو مگر شام تک آپ بھی جانا مجھے بھی دانا لینے جانا ہے گوری چڑیا کو اپنا انڈا دے کر چلی جاتی ہے گوری خوشی خوشی گھومنے نکل جاتی ہے گوری تم یہاں آگئی ہو اور تمہارا انڈا گھر میں اکیلا ہوگا بیٹی نہیں ماں میں اپنا انڈا چڑیا کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں وہ میرے انڈے کا خیال رکھے گی ایک ماں کے سوا کوئی بھی اپنے بچے یا انڈے کا دھیان نہیں رکھ سکتا ماں یہ سب باتیں ہیں ماں کو گھر میں باندھنے کے لیے یہ ساری باتیں مرد پکشیوں نے بنای ہوئی ہے شام بھی ہو جاتی ہے چڑیا صبح سے گوری کے انڈے پر بیٹھی ہوئی تھی یہ گوری کی بچی ابھی تک نہیں آئی مجھے بھوچن لینے بھی جانا ہے بہت جھوٹی ہے یہ گوری کا وی گوری بھی آ جاتی ہے سوری سوری چڑیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی میں نے بتایا بھی تھا مجھے بھوچن لینے جانا ہے اب لے جاؤ اپنا انڈا پھر گوری کا وی اپنا انڈا اٹھا کر چلی جاتی ہے اور اپنے پتی کے آنے سے پہلے پہلے انڈے پر ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے صبح سے انڈے پر ہی بیٹھی ہوئی ہو کالو کوابی کھار آ جاتا ہے میں جانتا ہوں تم صبح سے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوگی اس لیے میں تمہارے لیے میٹھا فل لائیا ہوں اور میں نے دانا کھا لیا تھا میری تو کمر میں درد ہونے لگا ہے بیٹھ بیٹھ کر اب یہ فل کھا کر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں دوسرے دن پھر سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہی کالو کوابی جاتا ہے گوری کا وی پھر سے اپنا انڈا اٹھا کر چڑیا کے گھر چلی جاتی ہے نا بھی گوری آج میں تمہارا انڈا اپنے گھونسلے میں نہیں رکھوں گی میں نے بھی اپنے کام کرنے ہوتے ہیں چڑیا پلیج آج کا دن آج مجھے اپنی سہیلی سے ملنے جانا ہے میں کل سے اپنے انڈے پر بیٹھ جایا کروں گی چڑیا مان جاتی ہے اور گوری کا وی پھر سے اپنا انڈا چڑیا کے گھونسلے میں رکھ کر چلی جاتی ہے گوری ایسا نہ ہو کہ چڑیا تمہارا انڈا چھوڑ کر کہیں باہر چلی جائے اور تمہارا انڈا خراب ہو جائے میں تو ایسا کر سکتی ہوں مگر چڑیا بہت ریسپونسیبل ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی آج میں امرودوں کے باغ میں جا رہی ہوں چلو ہم ایک ساتھ چلتی ہیں پھر گوری اور اس کی سہیلی امرودوں کے باغ میں چلی جاتی ہیں یہ گوری یہاں بیٹھ کر امرود کھا رہی ہے میں تو اسے گھر میں چھوڑ کر آیا تھا کالو وہاں جاتا ہے گوری تم یہاں کیا کر رہی ہو اپنے پتی کو دیکھ کر گوری کا وی ڈھر جاتی ہے کچھ نہیں میں تو ندی پر پانی بینے آئی تھی اپنی سہیلی کو بیٹھے دیکھا تو تھوڑی دیر رک گئی یہ ندی کا راستہ نہیں ہے مجھے اولو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر جا کر اپنے انڈے پر بیٹھو ابھی ابھی تو آئی تھی میری سہیلی اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا انڈے کو کالو گوسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے سہیلی اب مجھے جانا ہوگا اگر میرے پتی کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنا انڈا چڑیا کے گھوسلے میں چھوڑ کر آتی ہوں تو بہت لڑیں گے وہ مجھ سے گوری جلدی سے وہاں سے اڑتی ہے چڑیا انڈے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ انڈا تھوڑا سا ہیلتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ایک بہت سندر سا چھوٹا سا کوابہ ہی نکلتا ہے ماما ماما میں کالا اور آپ کا رنگ اور ہے یہ کیسے ہوا ہے میں؟ میں تو تمہاری ماما نہیں نہیں اگر میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری ماما نہیں ہوں تو یہ رونے لگ جائے گا ہاں بیٹا آپ تو مجھ سے بھی جیادہ سندر ہو میں دھوپ میں تھی نا اور آپ انڈے کے اندر اس لئے دھوپ کے وجہ سے میرے پنک کیسے ہوگے پھر وہ بچہ چڑیا کے پنکھوں میں چھپ جاتا ہے گوری کبھی بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر چھوٹا بچہ ڈر کر چڑیا کے پیچھے چھپ جاتا ہے ماما کیا مجھے اس باقشی سے خطرہ ہے؟ چڑیا میرے انڈے سے بچہ نکل آیا ہے ہاں بچہ نکل آیا ہے مگر وہ مجھے ہی اپنی ماما سمجھ رہا ہے بیٹا سامنے آ جاؤ آپ کو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے پھر وہ چھوٹا بچہ سامنے آ جاتا ہے وہ گوری کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتا ہے ہی 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 آپ تو میری طرح کالی ہیں کہ آپ بھی انڈے سے نکل کر آئی ہیں ماما ماما دیکھیں دیکھیں میں نے سچ کہا نا نہیں نہیں میرے بچے میں آپ کی ماما ہوں یہ تو چڑیا ہے اور تم کوئے ہو میں ہوں آپ کی ماما میں بھی کوئی تم بھی کوئے نہیں نہیں تم میری ماما نہیں ہو ماما مجھے ان سے بچا لے میں نہ کہتا تھا یہ پخشی ضرور مجھے کھانے کا کوئی پلین تیار کر رہا ہے آپ جائیں یہاں سے بیٹا ایسا نہیں ہے یہ ہی آپ کی ماما ہے یہ سن کر وہ چھوٹا بچہ اور بھی جوروں سے رونے لگ جاتا ہے اگر کوئی گلتی ہوئی ہے مجھ سے تو مجھے معاف کر دیں مگر ماما ایسا نہ کہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا سیدھے سے چلو میرے ساتھ ورنہ میں ایک لگاؤں گی تمہارے پھر گوری کا وی اس چھوٹے بچے کو اٹھا کر ایک ٹاکری میں رکھتی ہے اور اسے لے جاتی ہے وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے چھوڑے مجھے مجھے اپنے گھر جانا ہے چھوڑے مجھے گندی ہے آپ بہت گندی ہے مجھے چھوڑ دیں بھگوان کے لیے چپ ہا جاؤ بیٹا اگر تمہارے پاپا آگے تو میں کیا جواب دوں گی اسے چپ کر جاؤ لو یہ دانہ کھا لو نہیں مجھے بھوک نہیں ہے یہ لو بیٹا یہ کھلونا لے لو مگر وہ چھوٹا بچہ کھلونا اٹھا کر دور فینک دیتا ہے کالو بھی کھر لوٹ آتا ہے بچاؤ بچاؤ گندی کووی کا ساتھی بھی آ گیا ہے اب یہ دونوں مجھے کھا جائیں گے بچاؤ بیٹا میرا بیٹا آ گیا انڈے سے باہر کالو جی جب سے ہمارا بیٹا انڈے سے باہر آیا ہے نہ جانے کیوں الٹی سی تھی باتیں کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے دماغ پر کوئی اثر ہے کیا کہا دماغ پر آپ کے اثر ہے میں ٹھیک ہوں آپ مجھے میری پیلے پنکھا والی ممہ کے پاس چھوڑ کر آئیں میں نہیں رہوں گا یہاں پر کالو بھی بہت زیانہ تھا وہ سب سمجھاتا ہے کیا تم آج انڈا چڑیا کے گھانسلے میں چھوڑ کر گئی تھی امرود کھانے کیا بچے نے سب سے پہلے چڑیا کو دیکھا ہے نہیں انڈا تو میرے گھانسلے میں ہی تھا تو پھر انڈے کا خول کہاں ہے وہ وہ تو میں نے ندی میں فینک دیا ہے ایک جھوٹ کے لیے تم ہجار جھوٹ بولو گی ساری رات بچہ روتا رہتا ہے مجھے میری ممہ کے پاس جانا ہے مجھے میری ممہ کے پاس جانا ہے چڑیا بھی جاگ رہی تھی اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ممہ 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 مجھے لے جائیں میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیں مجھے میری گلدی کی اتنی بڑی سزوانہ دیں ممہ 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 یہ سن کر چڑیا کا دل اداس ہو جاتا ہے اور وہ اڑتی ہے وہ کوئے کے گھر جا کر دستک دیتی ہے کالو کوئے درماجہ کھولتا ہے مجھے چھوٹے بچے سے ملنا ہے وہ مجھے ماما کہہ کر پکار رہا ہے آپ اندر آ جائیں چڑیا کو دیکھ کر کبھی کا چھوٹا بچہ چڑیا کے گلے لگ جاتا ہے مجھے معلوم تھا میں جاگ رہا ہوں تو میری ممہ بھی نہیں سوئی ہوں گی ممہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں چڑیا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو میں اپنا انڈا تمہارے پاس چھوڑ گئی اب میں کیسے اسے سمجھاؤں کہ میں ہی اس کی ممہ ہوں یہ سب پہلے سوچنا تھا اب اس چھوٹے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو اسے چڑیا کے ساتھ جانے دو ہاں گھوری بہن شاید کچھ بڑا ہو کر یہ بچہ سنبھل جائے اور سنبھل جائے پھر چڑیا اس چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر چلے جاتی ہے گھر جا کر وہ بچہ چڑیا کے پنکھوں میں چھپ کر سو جاتا ہے وہ گہری نیند سو جاتا ہے ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں سب باری باری آتے ہیں سب اس چھوٹے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں چڑیا چھوٹے بچے کے ساتھ ندی پر بیٹھی ہوئی تھی گھوری کووی بھی وہاں آ جاتی ہے ہریالی چھوٹے کووے سے کہتی ہے چھوٹے بچے دیکھیں آپ کے پنکھ کالے ہیں اور اس پکشی کے پنکھ بھی آپ کی طرح کالے ہیں تو پھر یہ ہی آپ کی ماما ہوئی نا ہنستے ہوئے وہ بچہ کہتا ہے میں کوئی پاگل نہیں ہوں یہ بھی میری طرح انڈے سے نکل کر آئی ہے جب دھو پڑے گی تو اس کے پنکھ بھی میری ماما کی طرح ہو جائیں گے بیٹا میں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چڑیا کے پاس چھوڑ کر گئی تھی بیٹا یہی سچ ہے آپ مان جائیں ماما کوئی کچھ بھی کہے مگر اگر دوبارہ آپ نے پھر یہ بات کی تو میں اس ندی میں گود کر اپنی جان دے دوں گا نہ میرا بیٹا ایسا نہ کرنا ماما چڑیا کوئے کے چھوٹے بچے کو اپنے گھلے سے لگا لیتی ہے چلے ماما گھر چلیں مجھے نہیں ان سے بات کرنی اور سن لے آپی آج کے بعد میں گھر سے باہر ہی نہیں آوں گا کبھی کوئی آ جاتا ہے تو کبھی کوئی پھر چڑیا اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس دن چڑیا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر وہ بچہ خود سے گھوری کے پاس جائے تو جائے وہ کبھی اسے اپنے گھر سے جانے کا نہیں کہے گی ماما آپ چیندہ نہ کریں آپ کو میرے لیے دانہ لانا پڑتا ہے میں بوجھ ہوں نا آپ کے لیے جب میں بڑا ہو گیا تو میں بھی اپنی ماما کا بہت خیال رکھوں گا میرا بچہ ہاں بیٹا آپ بہت اچھے ہو بچے اپنی ماما کے لیے بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں ماما ایک بات کہوں ہاں کہو بیٹا پھر کبھی آپ مجھ سے وہ والی بات نہ کرنا کبھی نہیں میں کبھی وہ بات نہیں کروں گی پھر وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں